لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیشت سنت ڈاٹ کون اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے ممتاز علم کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ اللہ دبارت وطالہ میں این آیات جرانی میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُورَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ اَفْتِدِينَهُ وَالْتَّعِيرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيرُ کہ ہم نے دیا داود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل يَا جِبَالُ حُکُمْ دیا ہم نے پاڑوں کو کہا عَوْتِبِي تَسْبِيكَهُ مَعَهُ اَفْتِبِي مَنَا فَسْتِحِي عَوْتِبِي تَسْتِحِي مَعَهُ يَنِمَعَ دَعُودَ علیہ السلام تَسْبِيكَهُ دَعُودَ علیہ السلام کے ساتھ اور فرندے وَأَلَنَّا اَرْنَرْبَ کر دیا ہم نے لَهُ دَعُودَ علیہ السلام کے لیے الْعَدِيدَا لُوحِفُمْ عَوْرَمْ نے فرمایا دَعُودَ علیہ السلام سے اَنِعْمَ الْصَابِغَاتٍ کہ آپ بنائیں زرح مکمل صابغات صابغات منعبات سے آسن تاماتن کاملاتیں صابغات کا مطلب ہوتا ہے پوری زرح کھولی ہوئی زرح مکمل زرح اَنِعْمَ الْصَابِغَاتٍ وَخَتِّرْ فِسْتَرْدِ اور انتازہ لگائیں علقے میں وَاْفَعْمَلُوا فَالِعَارِ کام کروچھے اِنِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرُ تَحْقِيدُ جو کچھ تم کرتے ہو میں جاننے والا ہوں دیکھنے والا اب اِن آیات کو سمجھیں اگلے دن میں یہ بات کہہ رہا تھا پر اتفاق سے چونکہ ماتے ہیں مراج کی بات چل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج پر بچھل کر دیا وہ بات جو تھی وڑے گئی درمیان میں وہ پہنے نہ سکا بات ہی ہوتی کہ آخر اللہ کا کلام ہے اب پل یا پلے تھے ذکر احوال سارا قیامت تھا تو قیامت کے فرن بعد ہی حضرت دعود علیہ السلام کا قصہ آگیا مہلی جتنی آیات ہیں وہ یہ تھیں کہ کافر کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَكْسَا کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْبَلَا وَرَبِّهِ لَتَعْتِينَكُمْ پر غلائل دیئے قیامت کے بھر کافروں کا انکار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا حَلَّ دُلُّكُمْ عَذَارَ جُنِينَكْفِئِكُمْ اِذَا غُسِّتْتُمْ قُلْ لَبْمَسْتَفْ اِنَّكُمْ لَفِي خَلْفٍ جَدِیدَ پھر بھی کافروں کا انکار کہ ہم تمہیں بتائیں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ قیامت ہوگی یعنی تغمبر کے بارے میں کہتے ہیں اب جب پہلے ذکر قیامت کا کافروں کا انکار اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حُکم کے محمد مستمع قسم کھا کے فرما دیں قسم کھا کے فرما دیں قُلْبَنَا وَرَفِّي مجھے اپنے رب کی قسمیں کہ قیامت ہوگی قیامت ضرور آئے گی یہ سارا ذکر تھا قیامت کا اب آگے فرما دیا وَنَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا دَعُودَ مِنَّا فَضْلًا يَعْجِبَادُ اَوِّبِي مَا وَالْطَيِّهُ وَأَذَنَّا دَعُودَ الْحَدِيدِ اللہ نے فرمایا کہ دیام نے دعوت علیہ السلام کو اپنی طرف سے اپنی طرف سے کیا دیا فَضْلًا فَضْلًا کا مطلب ہوتا ہے اور کوئی خاص زیادہ چیز تنام نعمتِ عُزْمَا اور سے اس کو معین کیا اور نہ دیتا تو سب کو اللہ ہے نجل فرما وَالَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ اب آگے دیکھیں سمجھیں آیت اتنی بھی کہہ دیتے تو آیت مکمل بھی وَالَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ فَضْلًا اتنا بھی اگر فرما دیتے تو اس نے کونسی بات لے جاتی لیکن یہ شاد بڑا ہی پیغمبر کی اگر دعوت کی کہ ہم نے دیا دعوت کو ہم نے دیا بات کبھی دینا اگر فرمایا مِنَّا ہم نے اپنی طرف سے تو جب کسی چیز کو دینے کی نصبت اللہ بطور خاص فرمائے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ چیز دی تو جب دینے والا اتنا پڑا ہے تو جس کو دی ہوگی وہ بھی تو شان والا ہوگا اس لئے برمایا وَلَقَتْ اَتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلًا اب وہ فضل کیا تھا یہ تو بعد میں میں عرض کرتا ہوں اصل مسئلہ سمجھے کہ ان آیت کا پھر قیامت میں کیا تعلق ہے سہلے ذکر ہے قیامت کا اس کے بعد ہے کہ ہم نے دعوت علیہ السلام کو مفسرین نے برمایا کہ سمجھے اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعوت کو چاچا نعمت دینی ایک تو نعمت دی کہ اللہ نے ایسی آواز اکھروب صورت عطا فرمائی ایسی حسین آواز ایسی پیاری آواز سریلی آواز سرسنگیز آواز ایسی عطا فرمائی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت آپ زبور پڑھتے اللہ کی کتاب پڑھتے تو فرشتے پرواز روک کے کھڑی ہو جاتے اتنے اللہ نے خوبصورت آواز با فرمائی جس آرکمانوں کے فرشتے کھڑے ہیں سن رہے اللہ کا نبی پڑھا اور بات روایتوں میں کتاب میں میں نے یہ پڑھا کہ دریا کے کنارے بیٹھ کے پڑھتے تو دلہ کی روانی روک جاتی اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آواز بخشی کتنی آواز بخشی خوبصورت اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی موسیٰ جاری رضی اللہ تعالیٰ ایک رات قرآن پڑھ رہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا آپ جب گزرے تو کانو میں آواز آئی کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہے حضور کھڑے ہو گئے قرآن سننے کے لئے آپ نے اتنی تلاوت پسند برمائی کہ کافی دیر کھڑے رہے جب تک ابھی موسیٰ پڑھتے رہے قرآن مجید سننے ہیں صبح ابھی موسیٰ اچعری کو خبر دی گئی کہ رات تمہارا قرآن سننے کے لئے تو خود محمد و سباہ گرے رہے جنب اللہ نے قرآن اتارا ہے وہ پہا قرآن سنتے رہے قرآن تو اتنی بڑی نعمہ میں دعا کریں اللہ نصیب کریں اللہ ہر مسلمان کو پہجا نصیب کریں اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو بچیوں کو عورتوں کو غربوں کو سب کے اس نعمت سے محروم نہ رکھے اور جو میری گزارت سے درخواست ہے جو لوگ بڑے ہوئے ہیں وہ حرم کی رحمت سے حرم کی برکت سے فائدہ اٹھائیں مسلمانوں ساری زندگی میں اگر خوصان عمر ہو جائے اور رزانہ قرآن پاس پارے پڑھو اتنی ثواب آپ نہیں کماتے کو گے اگر ایک ختم یہاں کرو تو ایک لاکھ ختم لکھا جائے گا اپنے ملک میں ہم ایک لاکھ ختم کر سکتے ہیں سو سال عمر ہو رزانہ قرآن پرے رکار ختم کرنے گا یہاں تو الحمدللہ کوئی ایسی مشکل نہیں یہ میرے بھائی ہفتے کے دن بھی آتے ہیں جمعراج کے ماں بھی آتے ہیں جو پہ ایک ایک دے پر سبارے بھی پڑھ لیا کریں تو کون کا مشکل کون بھی بڑی بات ہے دو تین مہینے میں قرآن کی ختم ہوئی جائے گا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور جو پڑھے ہوئے نہیں وہ پڑھنے والوں کے پاس دائیں تو کم از کم سنا تو پرے اللہ کا قرآن اگر روز نہیں سل کھلتے ہفتے میں دو دن بعد چار دن بعد اللہ کے بندے سے دنیا کے بجائے ان ٹیم والی چیزوں سے بھی لو لگاؤ اگر ہفتہ تم نے کبائی میں سرک کر دیا ہے تو ہفتے میں سے چار گھنٹے تو اللہ کو راضی کرنے میں بھی لگا دے جو تیرا خالق اور مالک ایک مالک وہ ہے یہ تنخواہ دیتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے ساری رات کام کرتے ہو دارہ دن کام کرتے ہو جوٹھ بولتے ہو اے دوسرے بھائی کا گلہ کاٹتے ہو کہ میرا مالک مجھ سے خوش رہے ریبت کرتے ہو گلہ کرتے ہو بتانے کیا کیا نہیں کرتے ہیں اپنے کبھیلوں کو خوش کرنے کے لیے لیکن اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی دوسرے کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا ملئے دے تو ابھی موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابھی موسیٰ شریف کا قرآن سنتے ہیں حضور ابھی موسیٰ شریف آپ نے فرنالہ قطوٹی تمن مزامیر آل دعول ابھی موسیٰ شریف تجھے بھی اللہ نے قرآن پڑھنے کا وہ آواز بخشا ہے جو اپنے نبی حضرت دعوت کو بخشا تھا جو تیری آواز بھی پڑھی غوب صدد ہے حضرت ابھی موسیٰ نے کہا حضور مجھے تو پتا نہیں تھا کہ آپ سندھ رہے مجھے پتا ہوتا کہ آج غلام کی بات پڑھنا آتا سندھ رہا ہے تل رتن تہو تر پھینا میں تو دھر بنا بنا کے پر پڑھنا پڑھنا آتا میں تو پہجد میں جیسے مندل پڑھی جاتی ہے فیسی پڑھنا آتا آبتا اور آبا آس سے گزرے اور سن لیا مجھے کیا بتا کہ آج آقا میرا قرآن سن رہے ہیں اگر مجھے بتا ہوتا کہ میں اور بنا کے پڑھتا کہ آپ اور زیادہ خوشیتے ہیں اور نبی کا خوشیتہ جو ہے پر سمجھو اللہ راضی ہو گیا نبی جس سے خوشی ہوگا ان کے لئے خوش نہیں ہوتا نبی خوش ہوگا عبادت پر نبی خوش ہوگا جہاد پر نبی خوش ہوگا دین پر آپ ساری حضور کی زندگی دیکھ لیں آپ نے کبھی کسی آنے کو دلنگ بنانے پر مبارک بات دی ساری زندگی پاک محمد مصطفیٰ بھی دیکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے کسی کو صرف کسی دیو مبارک بات دی یا کہ ترے پاس تیسے بہت زیادہ ہے لیکن جب بھی ہوا حضرت عبی مصطفیٰ کو داد نہیں دی تو قرآن پڑھنے پر اور ایک صحابیہ پہلے پر جکے آئے کہ جب آپ کو وہ کاغروں کے احوال معلوم کر کے آئے نبی غزوہ خندق کے موقع پر احضاب کے موقع پر ابھی احضاب نے آپ نے پڑھائے حضور پاک صلی اللہ علیہ نے صحابی کو اپنی گود میں لے لیا اپنی گود میں لے کے اپنے صد مبارک سے گرمی پہچائی کیونکہ وہ مومن کے لیے وہ مسلمانوں کے لیے اپنی جان اپنی پہلی پہ رکھ دشمنوں کے خیمے میں جا کے احوال معلوم کر کے واپس آیا ایک صحابیہ جب انہوں نے کافروں پہ تحیر چلائے حضرت اقوی حضور صلی اللہ علیہ سلم اتنی خوش ہوئے ان کے نشانے کو دیکھ کر کے برمایا میرا معباب سجد گربان حالانکہ ساری دنیا کے معباب محمد حضور میں گربان ساری دنیا کی باتیں جو اہم و قرآ کے لیے ساری دنیا کے والدین اور ہر حدیث میں آپ پڑیں گے ہر صحابہ جب حضور کے پاس آتے تو کہتے تھے خدا کا ابی و امی رسول اللہ و اللہ سلم میرا اما آپ سے قربان وہ حقیقتا کہتے ہماری طرح نہیں کہتے ہم کیوں دنیا صحابہ شکری بات کہتے تھے ہم تو ویسے کہتے ہم حضور سارے روزہ دیکھ تمہیں کوئی نبی کا حیاء آگیا ہے یہ روزہ کا حیاء آیا ہے کہ تم نے سنت ہی بدل لی تم نے سکر ہی بدل لی پھر زبانی قرام کہنے کا جا آئے گا یہ دوکھا ہے یہ فریب ہے اللہ فیمی اور محمد محمد حقیقت لی سین بات پر کھڑی بات کریں کہ ہمیں کوئی عزق نہیں ہم مسلمان ہیں قلمہ پڑھتے ہیں اللہ حضور کی اتنے بار محبت رسیب کریں بس صدی بات کریں اللہ کے آگے بسی رب حسل میں نہیں ہم جیسا سکھ رسول تو ہے کوئی نہیں ہم جیسا دین کا سچہ کوئی نہیں نماز لائب حروضہ لائب شکل فورت اسلامی لائب عقل حلال لائب اچھی بات کہنی لائب سارہ دن جوٹ سارہ دن گیبت سارہ دن گلہ ایک دوسرے کی سکھائیت ایک دوسرے پر لڑانا کٹنا چوری چکہ فرید اور پھر کہ ہم پک مسلمان آسے رسول اللہ کیوں اسلام کو بھائی بدنام کرتے اسلام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے آپ مسلمان بنے سکے بنے نہ بنے آدھا پیتر آدھا پیتر بننے سے پھر نہ بننا بیتر ہمیشہ یاد رکھیں اللہ ان کی خبر پر رحمت کرے وہ ہمیشہ کہا کرتے تیجے بھائی مکی اسلام ہو تو صدیق کا ہو اسلام اچھ نہیں دیکھا مراج پہ ساتھ گئے عزی آسمان پہ ساتھ گئے تھا حضور نے بھی کہا کہ محمد سوائیوں کہتے ہیں محمد نے فیصلہ کر دی ہمارا نبی کبھی چھوٹ نہیں بہت سکتا آسمان کی خبر پہ تو سچ جمع انہوں کی خبر پہ تو سچ جبریل کی خبر سچ ہم نے جب فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کا نبی ہے اور جو کہا ہے سچ فرواہ کر ستے بھائی ایمان ہو تو صدیق کا ہو اور قفر ہو تو ابو شہر کا ہو قفر ہو کہتے دیکھ جہا جہنم میں میرا آدمی چاہو سے جہو نا آدمی پتہ تو لگے جہنم جیل میں جائے تو بڑی کھنکھن آگے چلتے ہیں گلن اور بچالہ جو نیا نیا پکڑا ہوا ہو تو مرے جا رہا ہوتا ہے رہی میں اور جو اپنی مجھے وہ جیت جس میں حیاء کا ذرہ باقی نہ ہو جل کل جس کا دل پیا ہو چکا ہو جس کو اپنی زبان جب آدمی گناہ کرتا ہے دل پی نکتہ لائی جاتا ہو دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نکتہ تیزرا گناہ کرتا ہے ہمارے گناہ اتنی شدید ہیں عدور نے بروایا کہ حجر عصر جب آیا جیسے سورت کی شوائے نکلتی ہے ایسے سمت کا چاہا میری امت کے آدمیوں کے گناہ گار انہیں بوچہ دے دے کے بیا کر دیا ہمارے گناہ ان کا ایک اثر پہ اثر ہے ہمارے پھر ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا ہمارے باطن کا کیا حال ہوگا حضور نے فرما کہ آدمی جب اتنا گناہ کرتا ہے تو اتنا داغ لگ دیا پھر چاہیے تھا حضور نے فرما پھر دوسرا گناہ کیا دوسرا تیسرا گناہ کیا تیسرا چوتھا پانچ را چھتا حتی اس وقت کا خلب حتی کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے جب گناہ ہو کی کسر سے دل سیاہ ہو گیا حضور نے فرما پھر اس کو گناہ گناہ نظر ہی نہیں آتا آپ میں سے خود اپنے اپنے دل کو چٹر کے دیکھ رہے آپ نے جو غلق تی پہلی دخوا کی ہوگی نے کو چی جب مکہ میں آیا ہوں گے پہلے پہلے دن جب حاجی آتا ہے مکہ شریف میں چاہے سگرٹ نکالے نہیں تو آپ جب آتا خواب یار حرم شریف اور سگرٹ حرم شریف یار اور جیسے ایک پی لی انگا یار ایک پی لی ابھی تو کوئی پکھر اوپر سے نہیں ٹوٹا پھر دوسری سبین ڈکا لی پھر پی لی انگا یار انگا پھر چھوٹ گیا کوئی نہیں اپی رہو یار مکہ آلے پھر دن مکہ بے مجھ آلی بھر دن دن یہ کیا دلیل لوگ انہیں منارک کی ہے جو مکہ والے کرتے ہیں مکہ والے جو کرے وہ دین آتا ہے یہ کسی دار نے دکھا ہوا ہے کام سی دار نے یہ مسئلہ دکھا ہے جو مکہ میں بھی محمد 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 آتا ہے ہمیں آئی بات مکہ کے سارے لوگ نہیں اب تم جو مکہ میں داری مٹھاتے ہو لیٰذا دین ہو گیا ہم لوگوں سے کہیں جو حضرت مکہ میں داری مٹھاتے لیٰذا جائے ایک آدمی مکہ میں آئے سگلٹیں بیتا ہے ہم کہ یہ بھی ٹھیک ایک آدمی مکہ میں رہے جھوٹ بولتا ہے ایک آدمی مکہ میں رہے کے دوخہ کرتا ہے مزدوری میں دوخہ کرتا ہے کسی چیز جو بنانے میں دوخہ کرتا ہے کسی چیز جو پیجنے میں دوخہ کرتا ہے تو ہم کہ یہ بھی دین ہے اور یہ کوئی دین نہیں مکہ وانے سے کیا مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کہ نبی مکی مکی میں قیدہ ہوا مکی میں قرآن اترا مکی میں وائی آئی مکی میں اللہ کا کعبہ بنا مکی میں عبا بکر مسلمان ہوئے مکی میں عمر مسلمان ہوئے مکی میں ابتدائے صحبہ کی قربانی رنگ لائیں جب نام لیا جاتا ہے مکی والے تو وہ مراد ہوتے ہیں یعنی کہ مکی میں جو بھی رہتا ہو جو کرے وہ دین ہے میں آگی بات سمجھ ہوں یعنی کہ مکی والے جو مرد ہماری کئی بہنے اپنے ملک میں پردہ کرتی ہے جب مکی میں آتی ہے پردہ اپنے مکی میں لوگ نہیں کرتے پردہ ہم کیوں کہ یہ کوئی بات نہیں یہ دین نہیں آپ سمجھیں جی اللہ دبارک و تعالی آپ کو مجھے اور کسی کو سمجھنے کی تو فیق دے تو بات بار آر یہ کہ رہی تھی اللہ کا قرآن پر ہے اب حضرت آتا عرام دار نے بھی فرما آپ دیکھیں گی آواز کا اثر کسی علماء رضی کے پھر اس نعمت سے دانے گا ہے دیکھیں اللہ نے تو نعمت دے دی نا اب نعمت کا استعمال ہے یاد رکھیں چینی تو بری ہی ہوتی فے نفس ہی اس کا استعمال بری ہوتا ہے اب یہ اینک ہے اینک ہے کسی کہاں سے بنی کہاں آئی کسی شیشہ بنایا کسی میں قرآن پڑھوں کہ یہ ذریعہ بن گئی دین کا بات سمجھیں اور یہی آئند لگا کہ میں لوگوں کی بچوں کی تصویریں دیکھو ہیں تو دیکھو ہماروں میں کہ یہی ذریعہ بن گئی غلط چیز کا بات سمجھیں اللہ نے ہمیں ہاتھ دیئے اب ہاتھ سے ہم نے کما کے تھایا یہاں کہ اللہ اس کے حلال کمانے بھی تو ہی یہ آیت آپ پڑھ رہے نا اللہ نے حضرت دعوت کو جب سکھا تھا کہ لوئے کی ذریعہ بناؤ اس کی بتو وجہ تھی حضرت دعوت علی اسلام کے بارے میں علماء نے رکھ رہے آپ سو رہے ہیں آپ نے خواب میں دیکھا کہ جبریل علی اسلام اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے یعنی دو فرشتے وہاں پہ درے ایک نے جبریل کے پوچھا کہ یہ سنے والا شخص کون ہے تو جبریل علی اسلام نے کہ تمہیں پتہ نہیں یہ دعوت پیغمبر ہے یہ اللہ کا نبی ہے دعوت اور یہ بڑا اللہ کا مقبول بندہ ہے بڑا شان والا بندہ حضمت والا بندہ عدد والا بندہ ہے لیکن افسوس ہے کہ اگر اس میں ایک چیز کی کمی نہ ہوتی تو اس کی شان اور بلند ہو جاتی جبریل نے یہ کہ اب دوسری نے پوچھا جی وہ کمی چاہ ہے انہوں نے کہ کمی یہ ہے کہ بہت مال سے تن کھا لے کھاتے ہیں کھانا کے کھانا جائز بہت مال سے تن کھانے کے گر کھانے تو کوئی اللہ نبی کو نبی کبھی نجائز چیز کھا سکتے ہیں نبی نجائز استعمال کرنے سے پاک کھانے سے پاک نجائز کو دیکھنے سے پاک نجائز کھانے سے پاک نجائز کو ہات کھانے سے پاک ہم دیارے مضرح ماضی ہوتے ہیں ہم یاد رکھیں یعنی اسی لئے بی بی ایسا کسم کھا دی ہے نا بی بی ایسا کسم کھا کہا کرتی تھی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس مجھے خدا نے صدا کیا تھا مجھ لگنے کو نہیں کہتے سات چھوکے گزرنا یعنی چھوکے بھی نہیں گزرا نہ ایت میں نہ بھار بھئی تمہیں کبھی گار محرم عورت کو حضور نے آدھ لگائے یہ ہے سان نبول یہ ہے اس نے کہا یہ کم ہی ہے انہ کہ ہا اگر جن نحمت کر کے خاط کی کمائی سے لو اکلا من عمل یدائی اگر یہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا تو اور چان بڑھ جاتی اور آج پیر کہ تو اسی کو اگر لوگوں کا مال کھا جائے اسلام سے صحیح دیکھیں مولوی تو پیر تو اسی ل پہ نہیں کمائی مولوی اور پیر کہ جہنے انشاءاللہ تم اسر دو نہ دو ہم اسر سے زیادہ رسول کر دیتے بھئی اسلام نے لکھا تھا نا اسر کہ بھئی آبادی ہے تو دسوہ حصہ اور یا دیسوہ حصہ اور زقاة میں دھائی پرسنٹ انہیں اس کا ہنکار کی اللہ نے دو قوم جن سے پیدا کر دی ایک مولوی ایک سپیل انہیں کہ انشاءاللہ دھائی پرسنٹ ایسی کا کھلی رہے اندلہ دے گار بچہ پیدا ہوئے تی لینے شروع کرنے موت تک موت کے بعد بھی نہیں چھجرا کھل خان نیچے نم ساتوہ تی جاتوہ آٹوہ باروہ سات جمالاتیں اتنی تک خدا گئے گا ماللے مانوی پیر کا حصہ ہے تمہاری قوائی میں اور یاد رکھو اس کا پتہ قیامت میں لگے گا مانوی کو بھی اور پیر کو بھی لگوں کے چرسے کھا جو دین پڑ تو ہے کوئی پیدا نہیں اس کا پتہ قیامت میں لگے گا حضور کہ جو آیا جی میں بھی زکاة ہے صدقہ ہے حدیعہ ہے اور تیرے لیے لینا جائز بھی ہے کہ نہیں صدقہ اور زکاة اللہ نے سید پہ حرام کر دی اللہ نے قرآن سے حرام کر دی اور ہمارے ملک قرآن سے نمو بھی سجد ہے خود کا زکاة وصول کرنے والے یا قرآن تھی یا سید یعنی زکاة والے کی زکاة بھی عبان ہوئی اور لینے والے نے بھی زکاة کے پیس لے کر اپنی لمبی کارو میں پٹرال چلوایا اس کا حساب پھر قبر میں ہوگا یا آجر میں ہوگا اللہ تبارک وطولہ محفود رکھے آپ کو بھی مجھے بھی ہر کسی کو اب جناب رہے تتا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے خواب جو دکھایا ہے نبی کا خواب بھی بھی غلط نہیں ہو سکتا کی تظمبر کا خواب بھی اللہ کے بھائی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اللہ اپنے نبی کو کبھی خواب بھی غلط نہیں دیکھاتے خواب نیند میں سونے کے بعد آتے جو نہیں اچھا ایک چیز اگر نیند میں ہو جائے ان کی جاگنے پہ بھی تہرہ ان کی زندگی پہ بھی تہرہ قائم رکھتے ہیں ان کے خواب بھی غلط نہیں دیکھ نہیں دیتے اس لیے جناب جب خواب دکتا تو دعوت نے دعا کی اللہ بھی آ اگر تُو نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے تو پھر میں تُس کرنا نہیں جانتا مجھے کوئی کام سکھائیں تاکہ میں کام کر کے بھی کے حلال کی کمائی کروں اللہ تبارک وآل نے فرمایا دعوت یہ کونسی بری بات ہے ہم تمہیں لوہار بناتے ہیں وہ میرا مولا ہر نبی سے کوئی نہ کوئی کام کرا دیا تاکہ قیامت نہ کسی ضریم مزدیور پہ کوئی کانا نہ کر مرنہ مان سے کوبلا نبیوں کو کیا ضرور تھی اللہ پاک نبیوں کو میں سے گھر بیٹے ہوئے رزق نہیں دے سکھ گئے حضرت دعوت حضرت ایوب علیہ صلات و السلام جب بیماری ٹھیک ہو گئی رہا تل در خوش کر رہے گھر میں اوپر سے مکریوں سونے کی مکریوں بارج ہو گئی سونے کی سونے کی جراز مکریوں بنی ہوئی حضرت ایوب بھاگے اور جنا وہ کٹھی کر رہے بارد رہے کٹھی کر رہے دعوت بھرے دعوت سے اور بار نکل گئی زیادہ ہو گئی اب بارج ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا ایوب ابھی سے تم اتنی حرز کر رہے ہو اتنی جیزیں کٹھی کر رہے ہو کیا اتنی کافی نہیں جو تیرے دامن میں ہے حضرت ابن نے کہ اللہ بھی کافی تو ہے لیکن تیری نعمت کو چھوڑنے کو جیہنی چاہتا کافی تو ہو بھی ہے لیکن تیری نعمت جمیل بھینگ دیتا بھلا اللہ راضی ہو تو اس لئے اللہ چاہے اگر ایوب پر مگڑیوں کی بارش ہو سکتی ہے تو اور نبیوں کے گھروں میں سومے کے چشمے نکل سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں حضرت نو کو اللہ نے درخان کا کام سکھا کے تشتی بنوائی تاکہ کیا کوئی درخانوں پہ اعتراض نہ کر سکے حضرت دعود علی السلام کو اللہ نے لہار بنا دیا جرے بنانے کا کام سکھا یاد تاکہ کیام مگڑی کوئی لہار کے کام بے اعتراض نہ کر سکے حضرت آدم علی السلام کو کھیتی باری سکھائی تاکہ اللہ کسی قیامت تک کو ہر نبی بکریاں چرہ چرہ رہا حتی کہ میرے پاک محمد مصرفہ صلی اللہ علی علی سلم نے فرما کہ کوئی نبی ہے جس میں قوم کی بکریاں نہ چرہ ہوئے صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے آپ نے فرما میں بھی مکہ والوں کی بکریاں علا قراری تھا چند کب سے سراغتی جانور بچری کبھی ادھر بھا گیا کبھی ادھر بھا گیا کبھی پہاڑ پہ چڑ گیا کبھی نیچے اتر گیا کبھی جناس جاتے جاتے یوں گھوم ہو گیا ایک جوٹی سی چیز ہے گلی میں شب گئی گلی میں بھاگی پہاڑ پہ چڑ گئی اللہ پاک ہوں گی کالی ہوں گی آپ میں بھی کوئی تیز چلنے والی کوئی عرصہ چلنے والی کوئی مارنے والی کوئی شرارت کرنے والی کوئی دود دینے والی کوئی دود نہ دینے والی کوئی سنگو والی کوئی بغیار سنگو کے تو کلے ذرا ان کو قابو کرنے کا طریقہ سیکھلو تاکہ امت کے گناہگاروں کو قابو کر کے جنت لے جاؤ دعا کر دو اللہ ہمیں بھی جنت رسیب گھر دے ہر مسلمان کو جنت رسیب فرمائے بھائی جیسے ہیں گناہگار ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارحال کیا ککیں شرک نفیہ کریں اے بھائی ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں سکی بات ہے کوئی مولوی ویدہوں نے رہا سکر ہو جائے گا اسی بات میں نہیں کہتا لیکن والحال جو بات سمجھ رہی ہے تو کہنی کہیے کہ آدمی شرک نہ کرے اور فرض نہ چھوڑے سنت مطفاہ نہ چھوڑے انشاءاللہ نجات ہو جائے ایک عقیدہ کبھی خراب نہ کریں یاد رہا عقیدے کو حرصہ بنائیں لوہے کی طرح بیتیہ سے جوڑا مکہ مدینے والے ہمیرشاہ لوگ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں یہ سگرنٹیٹے ہیں یہ اکٹے پیسے ہیں یہ جناب سرشن کرتے ہیں یہ پار جاتے ہیں ملکوں سے تو بری بری خرابیاں کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں ان کے جناب دیکھو ایک ایک آدمی کے اترک پہنگنے کے جو ہے وہ گرون جو ہے وہ بھی پانچ پانچ سو روپے ہیں یہ اصناف کرتے ہیں ایک مانتا ہوں یہ سکت کرتے ہیں لیکن عقیدے کے اتنے بڑے پہاڑے ہیں کہ ہمارا پڑا دکھا مولوی جو ہے نبی وہ بھی پیس سال قرآن حدیث پڑھ کے وہاں نہیں پہنچتا جہاں ان کا ایک جائل پہنے کھر یہ سیدھی بات ہے اور فقشش عقیدے پہ ہے عمل پہ نہیں یاد رکھو عمل کتنیت ہے ہمارے ہاں عمل پہ دور عدب پہ دور نیاز مندی پہ پڑا دور خانی رات نفلے پڑھنے پہ پڑا دور نماز اکھر بھار پدری کے کسی نے پڑھا دی تو پڑھ لیں گے اوہ مانتا ہی پڑھ لیں گے پدری پانے کے نماز پڑھا چاہیدہ حاضر سالہ اوہ چراب اور تمہارے یہ شملہ یہ یوں ہو گیا یوں آنا چاہیے تھا اس پہ پڑھ لیں گے جوپی پہ پڑھ لیں گے چوپی پہ پڑھ لیں گے کہ جوپی باندی ہوئی ہے اور اوہ مان یوں لدکاہ ہوا ہے تو خطر ہو گیا ردن ہو گیا اس کی نمازی خطر ہو گئی سالہ سالہ پہ عدب ہے قدروں پہ پڑھ لیں گے عقیدہ خطر ہے عمل پہ دور ہے عقیدہ خطر سادیہ پہ جاؤ تو مسلمان کام کھری ہے گلپل پہ جاؤ تو مسلمان کام گھوڑے کو حاضر ہے بسم اللہ باک باک اٹھا ان کے گھوڑے کو بندر شریف کو ریڑا اٹھا ان کو سچا بلایا اچھا گھوڑا ہے بھائی جو ہوسین کے بات ہیں کیا ہے اس کو چونے جس کو دنے مارے عقید کاؤں گا ہے یہ جو پہ جاؤ سیندہ گھوڑ کل مجھے ایک آدمی نے اچھا خاصہ بالرہی ہے میرے دوست نے بھیچارا کوئی دیسی آرہا ہے اس نے مجھے وہ قاضل دییاں میں نے پڑھ رہا انداز اقلیم لے پاس ہو ہے اگر تو یہ ساتھ ہے اس کی طرف ان چواہد مراد سے خدا کے کاملے کی ف flatterیل بنائی گئی ہمیں لانتا ہیں جاندے ہیں کہانگ رائدنا ہو اب ہمیں لحادی کہیں اب ہمیں نجدی کہیں اب ہمیں شکرا بردی اس کا سیومت میں ہوں گا جب حظیب یراد ہوگی اور محمد مصطفحہ کا پرچہ میں جمعت ہوگا اس دین آب کا ہوارہ اس دن حقہ اور باطل کا فیصلہ نکھر جائے گا کہ کون نبی کا عزتہ اور کون نبی کا منجل جان مانے آلہ سار کون انکار والا تھا لیکن میں مسئلہ نہیں پوچھتا میں آپ سے عقل سے پوچھتا ہوں کہ کعبے کی تصویر باقاتہ لکری کا سچا بنا کے غناہ ڈال کے کعبے کا جلوس نکالا گیا اور کعبے ایک گھوڑا جلوس نے چرا گیا اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ بھیڑا کیوں خالی ہے تو کہا یہ حضور کے میلاد کا جلوسے اس پہ تو حضور خود بڑھتے ہیں میرے پاس وہ سران لکھا ہوا ہے جو پھر ملنا ہے تو سبانوی نے ملنا مصالح میں سے کیوں ملنا آدم آدمی ہے مدر پہ بڑھاتا ہے اور پھر بہتو غریب لکھ کے لے آیا کہ آپ مکہ میں رہتے ہیں مکہ کے اولاداں ہمیں بتائے کہ یہ بات ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہو تو وہ حمد کی اثر ہے انجازہ کرو مسلمان المیلاد بن نبی کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے میلاد کے نام پہ جلوس لکھانو کعپے کے بھوٹو کعپے کی صورتیں اور روزہ رسول اللہ کی شبیہ ہیں اور پھر خالی بھوڑا جا رہا ہے اور حضور اللکھوں کا جلوسے پیچھے کیونکہ حضور جو جا رہے ہیں امام سے کعپے مسلمان کو کہو کہ حضور جا رہے ہیں کون بھی جائے کھڑا رہے ہیں مسلمان کو سیتا قوم پلکل سیدھی ہے قوم کا کوئی گناہ نہیں گناہ اگر ہے ہم کون بھی اوکا ہے گناہ اگر ہے پیرو کا ہے گناہ اگر ہے اور لوگ اوکا ہے جو قوم کو جلانے والے ہیں قوم پلکل مسلمان ہے بیچاری جہاں اللہ رسول کے نام لیتے ہو جاندے دیتے ہیں میں ان کا چاہ گناہ میں جرانوں کا چاہ گناہ ہے خالد کے پرہ نکھے تک کیوں کا چاہ گناہ ہے خدا کی ستم کھا کے میں ان جرانوں کو خرام کرتا ہوں کہ خالد کے بچے جنہوں نے کبھی داری نہیں رکھی مجھے ختم نبوت کا شرام ہے تو سینے پہ گولیاں کھانی ایسے بچے رہ جاتا ہوں ایک محنوی منا ہم سے مفیادہ اٹھے کہ رسول اللہ ہے ہی داری مداتے سے اب بھی کوئی بیچارہ آئیتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے ہمارا مقتل اس نے دعا ہیتا ہے کوئی اطراز نہیں ہوتا ہم سے ان میں زیادہ ایمان ہے ان میں زیادہ طرف ہے ان میں زیادہ اس کے رسول ہے لیکن اب جب تم نے کبھی گھوڑا کھڑا کر دیا کہا کبھی گھوڑا کھڑا کر دیا اور کہا کبھی جناب شبیہ کھڑی کر دی کہا یہ حضرت حسین کا روضہ ہے کبھی کھڑی کر دی تو کہا یہ کعبت اللہ ہے کبھی کعبت اللہ کو چلایا تو بیبی رضیہ بسریہ کے پاس لے گئے کبھی کعبت کو چلایا تو پیٹا پہنچا دیا ذکری پہنچے انہوں نے وہاں اور باد بنا گئے اج بھی کرا دیا اور لگا جب یہ مکہ سے پیٹے پک کعبہ لے آئے تو آگے جب ہم کھیک رہتے ہیں انہوں نے کرا دیا منعلاب آدھے جو آج سے کے رسول اللہ ہے تو آگے تو پہا لے انہوں نے سرستان مباکی حملے جاتے ہیں انہوں نے وہاں منا بنا دی مطلبہ بنا دیا ارفات بنا دی وہی حج کرا دیا اور ہمارے لوگوں نے پھر تحسر یہ دیا کہ جناب اپنا کہ وہاں جو اپنے بزرگوں کی جگہ تھے ان کو تحسر دیا ایک کعبیانی بودھے ہوئے انہوں نے کہا کہ کعبیان کی حاضری بھی حج کی طرح ہے تو یہ قوم بھی جاری کہا جائے چبر جائے جس بھی بات سنو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اللہ ہمیں اتنی انہیں کہا رہا تھا یاد رکھو نہ کئی معلومی شروعے گا اگر آگے بھی سنو مجھے سنجھو برا سنجھے جو بردی ہے سنجھے لیکن میں دوبارے بھلے کی بات کہتا ہوں اے دوار کی آگے رکھو نہ کسی معلومی میں چھوڑا نہ نہ کسی پیر میں معلومی مسیح کو بھی پتر میں پتہنی اپنے چاہش در ہوگا ستانی قیامت کے بعد آپ کونسی لائن میں خرین گے اکاب الیمین اکاب شمال اگر تمہیں کہتے پھر کروائیں گے جسے اپنی خبر نہ ہو یاد رکھیں جسے خود مشکلیں پرتی ہوں وہ مشکل کو چاہ ہو سکتا ہے مشکل کو چاہ ہو ہوتا ہے جو مشکلوں سے پاک ہو جسے کبھی کوئی مشکل بڑھتی ہی نہ ہو دے گا کیسے یاد رکھیں اقینے میں کبھی فرق نہ کرنا اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھ نہ عبادت میں نہ عبادت میں نہ نفے میں نہ نقصان میں نہ ککار میں نہ نظر میں نہ نیاز میں اللہ وحدہ حولہ شریف خواب انبیاء ہو دیا اسی کے دروازے کے مخواب نظر ماننے اسی کی منت ماننے اسی کی نواد ماننے اسی کی حکاروں اسی کو بکیا مانگو اسی سے اور ناد مانگو اسی سے سفاہ سمجھو اسی سے یہ دوا ہے دوا ہے یہ سبب ہے ورنہ مالک اللہ ہے لکھو دوا پلاوے سے بانا ہو اے جو بات عقیدہ رکھو پسکا اور محمد وحدہ اللہ کے بعد ساری دنیا سے احضر سواج آگے مغلوق آدمے اور آخری نبی خاطب اللنبیاء عقیدہ اپنا خواب رکھو اوز نماز نہ چھوڑو ملت نہ چھوڑو نفے نہ ہو جائے الحمدللہ نہ ہو کوئی نہیں غلطی ہو جائے توبہ کرو اللہ کے آگے معافی مانگو اللہ رحمت کرے گا جن میں ضرور ہی نہیں اب حضرت دعوت رہی سلاد و سلاد نے دعوت رہی سلاد نے دعوت رہی سلاد نے دعوت رہی سلاد نے دعوت رہی سلاد اور ملتہ سلاد آبالا فاتح آتائینا اب مصرہ سمجھے نہیں تہلے مصرحہ قیامت چاہتے قیامت ہوگی مسلمانوں کا آقیدہ کیا ہے کہ قیامت اے بھی آگے 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 آبالا قدہ آتائینا دعوت منہ فضلا تو اللہ قبار اب رب تسمیل آئے تُو کا اس واقعے میں اللہ نے بھرمایا کہ ہم نے دعوت کو کیا کیا چیزیں نہیں ایک خوبصورت آواز ایک دوسرا کیا تھی آپ پہاڑوں کو تابے کر دیا پھر اندوں کو تابے کر دیا اور پھر لوہے کو تابے لوہے کو تابے کر دیا سیسا تابے کہ آگ میں جالے بغیر کرم کیے بغیر حضرت دعوت لہے کو پکڑتے جدر چاہتے موڑ دیتے لہا ان کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد فضلین نے دکھا ایسے ہو جاتا تشمہ جیسے موم ہوتی ہے موم کی طرح نرمہ اور قرآن بھی اسی پہ کہتا ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد لہیم ہم نے نرم کر دیا ان کے ہاتھ میں لوا ان کے ہاتھ میں ہم نے نرم کر دیا حالانکہ کتنی سخت دعوت ہے اب جنار مٹی پیدا ہوئی اچھا گیا اللہ میاں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے ان کا ہا پہاڑ پھر ماروں تو مٹی پھر دیتی ہے لیکن مٹی ماروں تو پھر نہیں بڑھتا اچھا ہے رسول اللہ اللہ نے کوئی پہاڑ سے بھی سخت چیز بنائی آپ نے فرمایا ہاں پہاڑ سے سخت چیز ہے لوا یہ لوے کی قدال لے یہ لوے کی چیز لے پتھر کو بھی توڑا جا سکتا ہے پتھر سے لوے کو نہیں توڑا جا سکتا تو صحابہ میں سے کسی نے بچا حضور اچھا لوہ اتنی سخت ہے کہ پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے تو لوے سے بھی کوئی سخت چیز حضور نے فرمایا ہاں وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے آگ آگ میں لوے کو ڈالو تو لوہ بھی موم کی طرح پگھل جاتا ہے انہیں پوچھا حضور آگ سے بھی کوئی سخت چیز آپ نے فرما ہاں پانی پانی اللہ نے پیدا کیا ہے پانی آگ پیدا لو تو آگ ختم انہیں کا حضور پھر پانی سے بھی کوئی سخت چیز اللہ نے پیدا کی آپ نے فرمایا ہاں ہواں چلے تو پانی بھی خوش کو جاتا ہے انہیں کا حضور پھر ہواں سے بھی کوئی اعلیٰ چیز کوئی سخت آپ نے فرما انسان اللہ نے انسان کے ہواں تابہ کر بھی اڑتا بھرتا ہے آنے سنیم آن 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 اسی داؤد سلیوان داؤد باپ سلیوان بیٹے ہے دونوں نبی ہے باب نبی ہے بیٹا بی یہ شانو بی ہے ابراہیم بی نبی ان کا بیٹا اسماعیل بی نبی اسحاق بی نبی اسحاق کا بیتا یاکوب بی نبی یاکوب کا بیٹا یوسیم بی نبی سمائیل کا بیٹا سب سب نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ تسلیم اللہ ببارک و تعالی جب چینے پہ آئے اب جاؤد بی نبی سلیمان بی نبی اللہ نے فرمایا اب حال پہاڑوں کو بھی حکم دیا اشارہ کر دیا کہ پہاڑ کس کے تاب پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر ملوم ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسری چیز مل کے ذکر کرے تو اللہ کی عظمتار ان کی دوسری علماء نے اس پہاڑ کیا کہ اگر کوئی حکمت کسی نہ ورنہ دعو ذکر کرتے رہتے پہاڑوں کو ذکر کروانے کی کیا ضرورت پہاڑوں کو ذکر کروانے کی کیا ضرورت خدرتی بات ہے کہ جب اللہ نے حدیث میں بھی حضور نے فرما حدیث میں اللہ فرماتے ہے کہ میرے بندے پنی آدم ان ذکر تنی اگر تو مجھے یاد کرے دا تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں تیرا ذکر کروں گا اذکر لی اذکر کم تم مجھے یاد کرو اور میں مجھے یاد کرتا ہوں و اذکر لی ملا تک پرون اب شان دیکھیں جنا کہ داود جب آتے ذکر شروع لیکن شروع پرندے بھی ذکر میں شروع پہاڑ بھی ذکر میں شروع اب یہ بات سمجھے مطلب سمجھے پہاڑوں کا ذکر کرنا ترندوں کا ذکر کرنا یہ داود علی اسلام نبی کا کیا بن موجزہ بھول جاتے جلدی جلدی یاد سمان اللہ ایک عورت ہے مجھے یاد کرو اور میں مجھے یاد کرتا ہوں اب شان دیکھیں جناب کے داود جب آتے ذکر شروع پرندے بھی ذکر میں شروع پہاڑ بھی ذکر میں شروع اب یہ بات سمجھے مطلب سمجھے پہاڑوں کا ذکر کرنا ترندوں کا ذکر کرنا یہ داود نبی کچھا بن گیا موجزہ بھول جاتے جلدی جلدی آپ سمان اللہ ایک عورت پہ کنی ملی آرم کیا پیان کر رہے کیا پوچھ رہے ہم نے ایک میری نظر کم دور رہی دعا کر یار اللہ کی کر رہے بغیر صلات سے دوسرا نکاح برات نکاح کی تقریب میں شرکت کرنے والے حضرات کے بارے نکاح پر کیا سر ہوا سر رہے سر کرنے والوں کا بھی نکاح ٹوڑی ہے کیا بھی شرکت کرنے والے سے نکاح کیوں ٹوٹ گیا بھی سر صلح بھرے ہم ایسی بات تو بھی کسی عورت کا غلط نکاح کروا گے مجھے جو لے جاؤ نکاح پڑوانے یعنی مولد کا نکاح بھی چل اللہ یہ اچھا مسئلہ نکاح رہا ہے بھئی مجھے ہمیں جو اب ایک آدمی آجائے وہ کہہ بھی نکاح فرد ہو میرا اب ہم تو یہ سمجھیں کہ یہ شریف آدمی ہے اور عورت بھی شریف ہوگی جس کا پہلے نکاح ہے تم مجھے یاد کرو اور میں مجھے یاد کرتا ہوں وَسْكُرُونِ وَلَا تَتْفُرُونِ اب شان دیکھیں جناب کہ دعوت یہ بات ذکر شروع ذکر شروع تو پرندے بھی ذکر میں شروع فہاڑ بھی ذکر میں شروع اب یہ بات سمجھے مصور سمجھے فہاڑو کا ذکر کرنا ترندو کا ذکر کرنا یہ تاہود نبی کرتا بن گیا موجز ہا بھول جاتے جلدی جلدی یاد سمان اللہ ایک عورت ہے سنی ہم اللہ ہم کیا بیان کر رہے دیکھ کیا پوچھ رہے ہم نے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے یہ پہلے جادی شدہ ماشاء اللہ بغیر سلاس کے دوسرا نکاح کرتے تمہار نکاح کی تقریب میں سرکت کرنے والے حضرات کے پارے میں رہے ہم جو نکاح پر کیا ضرور ہوا کچھ بھو کھ سرکت کرنے والوں کا بھی نکاح کرو گیا کیا جو لے جاؤ نکاح پڑوانا یعنی مولی کا نکاح میں چل سبال اللہ یہ ایک سرکت نکاح رہا ہے بھئی نکاح رہی ہمیں جو اب ایک آدمی آجائے وہ کہہ دی نکاح پڑ دو میرا اب ہم تو یہ سنگیں کہ یہ شریف آدمی ہے اور اتنی شریف ہوگی جس کا تلے نکاح ہے اب اگر خدا نہ کہتا ایک خامند بیسے اس کا ملک میں اور دوسرا نکاح یہاں بھرنا رہی ہو اگر مکہ شریف میں آگی تو ایسا ہوگی پیسے کی بھرمی پہتی آنا یہاں اس نے دوسرا نکاح جرو کر دیا مال بھی مکی کو لے جائے نکاح مال گناہ جائے بھئی ایک دن میں سے بھئی 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 سبحان اللہ اللہ کے بندے باقی کسی کا نکاح خراب نہیں ہوتا سمجھو گناہ بدکار ہے بدکردار ہے وہ ہے جو عورت تن نکاح کے باوجود دوسرا نکاح کر رہی ہے دوسرا نکاح نہیں ہوگا جب تک تلات نہ ہو کہ جب تب یہ زندہ رہیں گے دینا سمار ہوگا اولاد وقت دینا ہو باقی لوگ جو بھی چارے گئے انگر کیا قصور ہے ایسے مسئلہ یہ ہے اگر دوسرے لوگوں کو پتا ہو کہ ایسی بات ہے تو شرکت نہ کرے مسئلہ سنجھے مثال کے طور پر آپ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ عورت بھلانی ہے جس کا بھی دین نکاح ہے تو اگر کی مجلس میں جانا بھی حرام ان کا کھانا کھانا بھی حرام اللہ قرآن کا مسئلہ ہے اچھے کام مدد کرو اچھے کام میں شرکت کرو حرام کے کام میں شرکت نہ کرو کس کو حجور کے کام میں شرکت نہ کرو ہمیشہ حقل حلال عد کے مقام جبان سے جوٹھی بات نہ کرو حقل حلال کھاؤ غش نہ کرو خیانت نہ کرو غیبت نہ کرو حرام نہ کھاؤ جس ہاری چیزیں شریعت نے سکھا دی ہیں مطلب سو جو کو پتہ ہو وہ شرکت نہ کرے جن کو پتہ نہیں بیچارے بھولنے چلے گا ان پر کوئی گناہ نہیں اور افصل گناہ گار وہ جو نکاح پڑھا رہا ہے یا جو عورت نکاح کرنے پہ راضی ہے جب تک بہنہ خواد تلات نہ دے تلات کی اتنا تلات گدے کوئی دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر مولوی کو بھی پتہ ہے تو کب نے بڑا بجرم بھولی آپ جو سمجھے اللہ تبار کو دال لیں اب مجھے کیا داری اب مجھے سمجھے آپ کو بات سو جا جائے پہاڑ جب تشبی پڑتے سے پہاڑوں کا تشبی پڑھ نہ مجھدہ نہیں بات سمجھے پہاڑوں کا تشبی پہاڑ جب حضرت آؤ تشبی پڑھتے تو پہاڑ کیا کرتے جی پہاڑوں کا تشبی پڑھ عام لوگ یہ سمجھے تشبی پڑھ مجھدہ یہ بات مجھدہ نہیں جو ویسے تو اللہ کی ہر چیز تشبی پڑھ تھی ہے وَإِن سَيْئِ إِلَّا جَوْ سَتْدِهُ بِحَمْدِهِ وَلَا قِلَّا فَقَهُونَ فَفْتِهَا اُمْ اللہ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو میری تشبی اور حمد نہ کرتی ہو فہار بھی کرتی درخت شجار حجار پتر نبات نبات ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو پھر ذکر کرنے تو موجزہ لابن تو پہلے ذکر کرتی ہے موجزہ تو سب ہوتا کہ پہلے نہ کرتے اور پھر دعوت کے ساتھ موجزہ یہ تھا کہ فہار ذکر کرتا ہے پتر ذکر کرتا ہم سنتے نہیں اب اللہ نے سنوا دیا اب اللہ نے ان کی تصویح کو سنوا دیا موجزہ یہ ہے کہ حضور گزے مکہ کی گلیوں میں گزے اور اے تو پتر ہے اگر ابھی حضور پہ بھائی بھی نہیں آئی حضور نے فرمایا کہ میں اب بھی مکہ کی گلی میں اس پتر کو پہ سانتا ہوں کہ لبوت سے تالے جب میں گزرتا تھا وہ پتر مجھ پہ سنا تو سلام پڑھا کرتا تھا تو اس پتر کا پڑھ نہ موجزہ نہیں بلکہ حضور کو سنوا دینا جیسے کن کریوں میں کلمہ پڑھا تو پڑھ نہ موجزہ نہیں بلکہ سب سن لے موجزہ اب بھی پتر پتر چاہ ہم سنتے نہیں کر رہا ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے یہ موجزہ چاہ کہ اب دعوت سنے بھی کرے بھی پس بھی پڑھ اللہ نے بنائی آج بان آہ وی مآ آہ وقت پیر اور پیرندے حضرت پڑھ نہ شروع کیا پیرندے ہوگے پرواز کت گئی جہاں کھڑے ہیں وہی کھڑے ہیں ہمیں ہوئے ہیں اللہ نے قرآن مجید زبور دیا کتاب اور پہلے وعدہ گاؤد اور آواز ایسی رسیمی عطا فرما دی اور پھر موجزہ نبی کا بھی بنا دیا اوپر پرندے کھڑے ہیں اگر اللہ اوکرتے ہیں تو پہان اللہ ہونے ویسی ہونے اگر زبور پڑتے ہیں تو جواب آتا ہے اور فرمایا دوسرا ایک درجمہ یہ ہے بعد اوپر سرین نے برما نانا اللہ فرماتے ہے کہ ہم نے دعود علیہ اسلام کے لیے پہاڑ سخرنا سخرنا دوسری جزا آتا ہے کہ ہم نے دعود علی اسلام کے لیے پہاڑ اور پرندے مطحیر یو سب دہنا محال لفظ یو سب دہنا یہ حال لفظ ہے اہوے بھی انہیں کہ جب آپ چلتے تو وہ بھی ساب چلتے جو ترجمہ یہ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جائے پہاڑ اگر حکم دے چلو چلو درندو کو فرمایا بھی میرے نے فرمایا کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں جو کہ جب ساتھ چل سکتے ہیں تو ذکر بھی کر سکتے ہیں تو لہذا دونوں باتیں ٹھیک ہیں یا جی بھال اووی بی مہاہو وفیر وعلن علاہ الحدیب ساب سے پہلے لوحہ ساب سے پہلے لوحے کی سنات جن کو سکھائی گئی وہ دعود بغمبر آپ کیا بناتے تھے زریں پہلے زمانے میں پھینے پیر سروار گر رہی تو زرہ لوحے کی بنی ہوئی ہوتی تھی آپ سے پہلے لوحے کے چھکرے پھینے لیکن حلقے نہیں یہ حلقے بنا کے ایک دوسرے میں ڈالنا یہ کام حضرت دعود نے شروع کیا کہ میرے نبی زریں بنا پوری پوری سام مکمل ساد غات بعض مفسرین نے فرمایا سام مات بعض نے فرما کام لات بعض نے فرما واسعات اور جمعی اللہ کو علم متقارب مانا یہ علم متقارب مانا ہے کوئی ایسی بات نہیں فرق نہیں اللہ نے فرما زریں پوری پوری بناو ایک کتاب میں نے پڑھا حضرت ایک دن میں ماشاء اللہ جن کے بھی بعض حصے میں پوری زرح بنا لیتے تھے جن کے اور زرح پڑی میں شیطی روضی آپ نے دیکھی ہوگی آپ نے دیکھی ہوگی تو ماشاء اللہ وہ آج شاہ وقت دن رہنے سلے میں دیکھی ہوگی کبھ آج یہ ہے کہ کیوں بولتے یار میں نے بھی دیکھی ہے میں نے کہ شاہی کلے میں دیکھو 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 مہا پرانے وقت جبی تک موجود ہے خارج وہ برا پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار عدور کی بزرہ مبارت تھی اور جب حضور کی وفات ہوئی تو زرہ یہودی کے پاس رہن تھی حضرت علی رضی اللہ نے پیسے دے کر چھروائی تو زرہ حضور نے بھی پہنی اور زمانے میں زرہ پہنی جاتی اور حضرت داہود کے ہاتھ میں اللہ نے نوحیون عرم کر دیا ماشاء اللہ اس زمانے میں درہم بعد روایات بھی ہے درہم ایک ہزار درہم کی بیشتے آج سو درہم کی بیشتے تو اب اپنے ہاتھ سے کم آکے کھانا شروع کیا وہ حضرت نے فرمایا سب سے اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے لہنے اپنے ہاتھ سے کمائے عقل حلال کھائے یاد رکھیں ایک آدمی دوسرے سے پیسوں سے حلال ریال خراب کرے ایک مزدور اپنی کمائی سے ایک ریال خراب کرے وہ ایک ریال اللہ کے ہاتھ یاد بھر یہ نشہ تکر کہ ہم غریب ہیں ہم دوانے جب ایک در ایک در حلال کا حضور نے فرما جو شخص حلال سے اور اخلاف سے اللہ کے لئے خالب ہے کسی کو شریک نہ کرے ایک خجور کا تانہ بھی دے گا کسی کو بطور خیرات یا بطور حدیعہ اللہ ایک خجور کے دانے جب جب اللہ جتنے بنا کے ساتھ ہے اللہ کے خزانے میں کمی کو اس لئے یہ خیال نہ کہ عمد جی رہی ہے ہم اگر خیرات کریں بھی تو جتنے کر لیں گے ایدار یا انہیں ادھر یال سے چا بنے گا نانا یاد رکھو اس ادھر یال خلوص والا جو ہے چارانے اخلاص والے جو ہیں مہدار ہار یال کے لوگ تکھاوے کے لئے آواز حسن اس لئے سب سے بری نعمت کیا ہوئی آواز لیکن دعا کریں کہ وہ آواز اللہ کے دین کے کام ہے دعا کریں اللہ کریں اللہ جو نعمت اس لئے میں کہا آنکھ بری نہیں آنکھ سے قرآن دیکھو آنکھ سے اللہ کا کعبہ دیکھا آنکھ سے محمد مصطبع کا مدینہ دیکھا آنکھ سے مسجد نبنی دیکھی آنکھ سے آپ نے اسلامی واقعات دیکھیں اب یہ آنکھ نعمت بن گئی نعمت ہے نہیں اب اسی آنکھ سے جناہ والی چیزیں دیکھیں حالی کہ یہ چیز نہیں ہے آنکھ نہیں ہے اب جب استعمال غلط ہوا وہی چیز جسی بزیار رحمت کے عذاب بن گئی لیکن دنیا کی مثال ایسے پانی دنیا کی مثال انہوں نے رکھا ایسے پانی جب تک کسی کے نیچے نیچے ہو تو کسی کو چلانے کا باعث ہے اور جب پانی کسی کے اندر چلا جائے تو خرق کرنے کا باعث ہے یہ دنیا جب تک تیرے دین کے تعدے ہے تو اگر پیسے نہ ہوتے آپ عمرہ کیسے کرتے پیسے نہ ہوتے ہج کیسے کرتے پیسے نہ ہوتے مکہ ورین کی زیاد پیسے نہ ہوتے جی زکیاب اور جمعہ کیسے پڑھتے تو آیت و نعمت اس کا استعمال دیکھنا پڑے گا سمجھ جائے اگر یہی پیسے تم پنن پہ زہب بن جاتے ہاں وہی جی دیں اب آواز کی نعمت تب ہے کہ جب وہ آواز اللہ کے قرآن میں محمد مصطفیٰ کی حدیث میں خرچوں سب سے بڑی نعمت آواز حَلَقَدْ عَتَيْنَا تَعُودَ مِنَّا فَضْلًا قَضْلًا پہ کہا گیا کیا یعنی سَوْتًا عَتَيْنَا بَعْتُ وَلَمَانِ یہ تردمہ فرماؤ اور باز فرماؤ کہ مطلق فَضْل مَنَا ہوتا زیادہ فَضْل مَنَا کیا ہوتا زیادہ مثلا آپ نے فرض پڑھے فرض پڑھنے کے بعد تو زندہ پڑھ زندہ کے بعد نفل پڑھ یہ نفل کیا زیادہ ہے نافلہ زیادہ ہے فرض میں کمی ہوتی ہے فرض کے اندر ہم سے کوئی کوتا ہی ہوگئی فرض کے اندر ہم سے کوئی کمی آگئی اب نفلی عبادت ہوگی تو پورا کریں گے نفلی آپ پڑھ نہیں دیں جو یار نفل کے اچھے اس کا بڑا فیقہ ہے اس کبھی بڑے احقامات ہیں اللہ مبارک وطولہ گرہم سے ہیں بار اور جو نہیں پڑھ سکتا وہ فرض سنت نہ جھوڑے ایسی کوئی بات نہیں پڑھ گا تو سوا نہیں پڑھ گا اللہ رحمت بروا دے اب پر نے فرما کہ دیادت کا مطلب دعوت نبی نبوت بنی رحمت ہے بڑا مقام ہے اللہ نے فرما کہ ہم نے نبی تو بنائے اولا اس پر جو زیادہ دیا ہرنہ نبی تو بہلے تو نبوت بھی تو آنا شان ہے لیکن اس کے بعد ہم نے سہتے حسن حسن فرما اور اس کے بعد ہم نے حکم دیا کس کو اور خدا کی خدرت دیکھے دعوت نے اسلام کتاب کیا دعوت دعوت نے اسلام کتاب کیا فرما لوا اور جو بیتے ہیں اللہ سلیمان ان کے کتاب کیا فرما آگے چل کے پھنے گے ہوا ان کے کتاب ہوا اور جن اور یہ چیزیں اب جن بھی اسی کو زیادہ چھپا ہوا جن خوبیہ چیزیں چھپی ہوئی چیزیں اللہ بھی چھپی ہوا کو نظرہ دی ہوا بدا نہیں لگتا کدھر ہے جن کو بدا نہیں لگتا کدھر ہے ان کو تو دی چھپی ہوئی لطیب قسم کی چیزیں اور حضرت دعود کو دی خود ہوئی فخت چیزیں یعنی انہیں تو دیئے عجسام لطیبہ اور حضرت دعود کو دیئے عجسام قصیبہ اشارہ کیا کہ لطیبہ بھی میرے تاب لطیبہ عجسام بھی میرے تاب قصیبہ عجسام بھی میرے تاب ان پہارو کو میں نے رکھ دیا تو یہ پید گئے مل جی بہا لاؤ چاد نکھے بنا کے دار دیا تو کھڑے ہیں انتے نے حکم دیا کہ چلا سل پر دعود کے ساتھ حکم دیا کہ تسبیت پڑ تسبیت پڑ آئے حتی کہ یہ یوں بھی آتا ہے اللہ تو پہار جو ہے یہ سب تھی میں ذکر کر دیا دو منٹ باقی سام بجت ہے سب 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 مال یا خشا پیران میں ہنگ نہیں ہے وَأَوْهَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْهَا چاہ مطلق افلی اچھا اب ہمارے عالی عقرب یہ ان لوگوں نے پہ جمع یہ مجلی عالی کیونکہ پتہ نہیں افلی پتہ نہیں کہ نیچے بھی آف تھا اوپر بھی انہوں نے افلی گول گول کر دیا نا انہوں نے پتہ افلی نہیں کہ جا دھاب لیا اس بیری کے درخت کو چیسے چیز نے دھاب لیا اور اپنے بھائی کی جو بھائی کی اپنے بندے کی طرف انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں لگا کہ نیچے بھی آف تھے اوپر بھی اوپر بھی آف تھے نیچے جب تھے تو مصطفاء تھے اوپر گئے تو خدا بن گئے اماد قتل ہو پھر میراج کیسے ہوا خدا کو ہوا یا نبی کو نہیں اگر اوپر خدا ہو گئے نیچے نشطفاء ہو گئے پھر میراج کیا ہوا اکل کرو کچھ اچھا بات کیا اللہ نے یہاں بھی آنی کیا کہ کسی چیز نے دھاب لیا اور جو بھائی کی ہم نے اپنے بندے کی طرف اس کو بھیان نہیں بھر 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 کیوں یہ تیرے علم کے ساتھ اس کا تعلقی دیں کہ تیرا علم عقل کے تابع ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا بھیان کی ضرورت نہیں بھیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تیرا علم تو آلات کا بہت آج اور وہ باتیں آلات سے نہیں سمجھ جاتی ہوں باتیں عقل سے نہیں سمجھ جاتی ہم نے اپنے بندے پہ جو بھر 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 جانتا ہے جس کا تعلق بھر بھر ساتھ ہے کیونکہ تیرا تعلق بھر 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 جس چیز نے دھائک لیا اس کے دیکھنے کو سمجھنے کو پرکھنے کو ضرور تھی بھائی کی وہ مہتاج ہے بھائی کا اور جو حلم مہتاج ہے عقل کا بھائی والی بات کیسے سمجھے بھائی والی بات تو وہی سمجھے جس کا تعلق اللہ کی بھائی کے ساتھ ہوگا اتنی یہ اللہ نے بھیان کرنا ضروری سمجھے نہیں سکتے جو وہ بھائی کی جیس ہے آجن اب یہ مسئلہ ختم ہوگیا وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا حدیث بھی ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 حدیث حضور نے برمائے انہم آئی عزبان ومائی عزبان بھی کبیر حوک ما قال النبی حضور نے فرمایا بھی ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کوئی بہت بڑے گناہ میں بھی عذاب نہیں ہو رہا بلکہ کسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے اللہ نے پسر لیا عذاب ہو رہا ہے اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ کوئی درخت کی چھنی لے آؤ کیونکہ مدینہ پا تمہیں خجوری پائی جاتی ہے اور کوئی درخت ہے نہیں ایک صحابی دورے جائے اور خجور کی چھنی کات کے لے آئے حضور نے اسے چھنی کو دو حصے کر کے ایک ادھر گار دیا اور آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے سے کرنے سے ان کے عذاب میں اللہ تخفیب کر دیں اب محضرین نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد یہ لکھا کہ عذاب میں تخفیب کیوں کی جائے گی اس کی دو وجوہ ایک وجہ یہ لکھی کہ وہ تینی منگوہ جب حضور نے لگا دی تو تینی کیونکہ ذکر کرے گی اللہ کا تو جب اللہ کا ذکر ہوگا تو اس کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں برمائیں گے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا ہے اسی لیے ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی بھی دنیا میں اللہ رہے گی تو علماء نے لکھا کہ ایک وجہ یہ تھی اسے علماء نے لکھا کہ یہ حضور کا موجزہ تھا کہ حضور نے اپنے آج سے سینی کارٹ لگا دی تو اللہ پاس اپنے نبی کی موجزہ رحمت فرما کہ ان کے عذاب میں تقریب ہو کر دیں گے اب اس حدیث کو کاملے فاکہ عذاب میں کمی ہو جائے اور یا وہاں ڈال پھیک ہو تو عذاب نے کبھی اب خدی والی بات تو عدیث میں تھی ڈال انہوں نے خود نکال لی کیونکہ بنو اسرائیل نے مانگی تھی نا ڈال انہیں مانگی تھی نا آج سپرسل وغیرہ مانگے تھے تو انہیں خود رو فودہ موجود ہے اس کو نہ کٹ جو جا گیا آپ نے قبر بنائی کسی آدمی وہاں پہلے دوسرے درخت کھڑا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بھی نہ کٹ کیوں وہ جو تسمی کہے جاتا اللہ یہ رحمت رہے اور یہ بھی ہے کہ خود بھی اگر وہاں نہیں تو بنا وجہ لگاؤ بھی نہیں وہ تو نبی کا بہج جات آ وہ تو حضور کے آج کی برکت تیرا میرا ہات کس کام دا وہ تو محمود الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات مبارک تھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز کر دی آگے پھر حکم نہیں دیا کہ کیا ہاتھ پانی ختم ہو گیا حضور نے پوچھا صاحبہ نے کہا حضور پانی نہیں آپ نے فرما اچھے کسی کے پانی 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 کسی کے پانی پانی شاہبہ کہتے ہیں ہم نے توڑا توڑا کسی کے پانی 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 ایک پیال لے نیچے حصے میں پانی سکستہ ہو گیا حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اسے پیال مبارک میں لگ لیا اور اللہ نے موجزہ تن حضور کی انگلی پانی جاری کر دیا اور سارے صاحبہ نے پی لیا وضو بھی کر لیا مندرہ سو آدمی مندرہ سو کا لسکر اور پانی کتنی جو پیال لے کے نیٹے لگا پیال بھرا بھی نہیں پیال لے کے نیٹے لگا حضور نے اپنی مبارک رکھ نہیں اچھا اب اس کا مدرہ یہ ہے کہ جب پانی ختم ہو تم بھی ہاتھ رکھ تو پانی نہیں کلائے گا رما ہاتھ رکھ تو پہل علاوی آرام ہو جائے بھر مطانی ترے ہاتھ گلے ہوئے 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 وہ تو نبی کے ہاتھ تھے نمی یار یہ بات وہ پاک پاک پیغمبر کے مقدس ہاتھ دے یہاں تو موجدہ یہ تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑی عورت کے مشکید جن کو حضرت علی پکر کر لے آئے حضرت نے فرمایا اما صاحبہ کے بہت پانی نہیں ہے اجازت تو ہم ان کو پانی دے دیں اب وہ بھی چار کے پانے کیا ہے اور اپنی بھوڑی پکڑی ہوئی چاہی اندازار آپ کی مرضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشکید کھلوائی مشکید کھلوا کے ایک برطن میں پانی ڈالا اسے پانی میں پڑا پڑنے سے بعد پر اسی پانی کو مشکید میں ڈال دیا اور مشکید کا آگے سے بند کرا دیا اور نکی سے پانی بہنے کی جو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے اس ٹونٹی کو حکم لیا کہ کھول لو اور صحابہ سے فرمایا پیو بھرو بھر بھر لو اور سارے صحابہ نے پی بھی لیا بھر بھر لیے انٹوں کو بھی پنا دیا اور مائی کبھی تو دیکھ رہے بھر میں سب کو اگر دیکھ حضور کے چیرے کو حیران کری کافر تھی مسلمان تو نہیں مسلمان ہو بات ختم تھی عزور نے بھی انہا نبی ہے اب ہم حضور کی کوئی بات پڑھیں گے ہمارا تو ایمان ہے ہم تو آگے بحث نہیں کریں گے ہم کہ یہ حضور نبی ہے وہ دکہ پڑھ کبھی دیکھ بھی پانی ختم نہیں ہو رہا آج ادھر پی رہا ہے مسکیز بھی میرے رہے ہوئے اور اتنا پانی لوگ بھر پی رہے پھر حضور کے چیرے کو جب سارے پانی بھر گیا کب نے پانی پی لیا حضور نے فرمایا پوڑی اممہ تم نراز نہ ہو دیکھو تمہارا پانی جتنا تھا اس بھی ہے کہ ہم نے پانی اپنے اللہ سے لیا ہے یہ سبب تھا پانی ہم نے اپنے مولا سے لیا ہے پانی کو بطور سبب استعمال کر لیا ہے اور حضور نے حکم فرما کہ صاحبہ جس پاس کپڑا ہو کچھ ہو کچھ کر گریہ کو دے دو اس کا پانی جہا ہم نے پیا اکچھ کر حضور نے کچھڑی بنا کے بان جب یہ تمہارے بچوں لگی حدیعہ ہے لے جاؤ اب جناب جب وہ گئی واپ صاحب نے کہ تمہیں دیر کی ہو گئی ان نے کہ یہ تو میں صاحبی میں صاحبی صاحبی سے آ رہی ہوں صاحب آج کل کہتے ہیں صاحبی جو حضور تو ماننے حضور صلی اللہ عزیز کی مان لے آئے صاحبی مانا باب دادے کے طریقے کو چھوڑنے والا صاحبی کہتی ہیں جس نے باب دادے کے طریقے کو بدل دیا باب دادہ تو بطوں کی آگے جھکتے تھے باب دادہ تو غیروں کی نظر نی آدم آنتے تھے اور اللہ کے نبی نے سب کو چھوڑا کے اللہ کے در پر جھکا دیا تو صاحبی وہ جو صاحبی ہے نمی مدیلے میں اس سے آ رہی ہوں لیکن اے بڑی عجیب بات رضا ہو کے حضور کا موجزہ سنایا پھر کافی دور گنیاں گدر گئی علاقے فتح ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی اس علاقے پر چڑھائی نہ ہوئی کتابوں میں آتا ہے کہ اس عارض نے پھر بستی والوں کو اکتہ کیا اس نے کہا بھئی حضور کو سارا ملک آپ نے فتح کر لیا ہے ہمارے قبیلے میں چڑھائی نہیں کی منعوت ہے اللہ کا شکیہ نبی ہے اس نبی کو میرا پانی کھلانا یاد ہے میری بستی کے پھر لیا ہوا لہٰذا بہتر یہ ہے سارے کچھے ہوگے چلیں کرمہ پھر حضور علیہ حضور حضور نے سب کو نگائی مسلمان ہوگیا اللہ اسلام مصیب کر دی اب جناب آپ بھی مسکیدہ کھول کے پانی شروع کر دیں دیں نبی مسئلہ سمجھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضور نے چھری لگائی تی نیا پہ سنیا لگاؤ ایک قبر پہ اچھری لگی ہوتی محرم میں اور باقی سال باقی سال والے سلام نباب سال کے بات کبر سبر لکھو جی اوپر جناب اور سال ڈال کے آگے حق ادا ہو گیا ماب باق کا اِنَّا اللہ اِنَّا اِلَي اِرَاج اِن دیں تو ہی مسئلہ نہیں شریعت کے اندر والدین کا حق ادا کرنا ہے انہوں نے حج نہیں کیا سال کے لئے حج کرو ہم مغبرت مانگو ان کے لئے جنت مانگو ان کے لئے مدارت مانگو ان کے لئے مرات مانگو اَبْدِرْحَمْ هُمَا كَمَّا رَبَّ يَعْنِ صَرِّيْغًا رَبَّ نَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْبِرُونَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اتنیے قرآن مجید میں بھی یہ دعائے آگئیں کہ اتنیے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کا حق یوں ادا کریں یہ حق ادا کرنا نہیں ہوتا کہ سال کے بعد چلے جائے حق جن کے والدین کی قبر مثال کے طرح مقرمہ بن گئی بچے رہتے ہیں پاکستان تو وہ ڈال ڈال نکان جائیں گے پھر ہم کے باپ نراب ہوں گے کہ ہم پر تو ڈال یا ہم ادھر رہتے ہیں ہمارا ڈال ڈال پہنچان میں تو میں کیسے جاؤں جی مہرمہ سبق چھوڑوں بھلے ڈال پہنچانے جاؤں قرآن بھی چھوڑ دوں ابھی وہ کام چونے کرو کہ اللہ خود ہی پہنچا دے خرج نہیں آرہی میری بات ہم وہ کام چونے کرے جو کیا کریں جو اللہ نے دکھلایا محمد اللہ نے بتلایا ہاں اللہ محب کرے کسی کے والدین کافر تھے مر گئے کفر میں ان کے لئے بخش جوان دمائے جائز نہیں آشرا مبارہ علی مسئلہ الحمد اللہ یہ تا جو میں نے آپ قرد کر دیا تو اسی سے پر لوگوں نے کچھ نکال دیا ساتھ آنیا یہ باتیں نہیں ہوتی دعا کیا کریں اللہ پاس ازاد قبر سے معبود رکھیں ازاد قبر حق ہے ہمارا ایمان ہے لیکن اللہ کی رامت آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے خلمہ پڑھتے ہوئے فوق ہو جائے تو سمجھو اگلی منظر اللہ آسان فرما دیں لیکن اندر عذاب ہو رہا ایک آدمی ہے قبر تو مٹی کی ہو پتہ ہی نہ ہو بیچارے کی یہ قبر کہا ہے یا ایک بڑی قبر میں آگ گئے اور پھینک کے آگے لیکن اللہ کے ہا وہ جنت توں کا مالک ہے یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے یہ معاملہ نہ نہ قبر بڑا جا گئی کہ اوپر آگ جل رہی ہے نیچے عبراہیم علیہ السلام باغ میں سیتے ساری اوپر آگ ہے اسی لئے اندازہ کریں کہ وہ نمرود کافر باد کس نے عبراہیم علیہ السلام کو چکھل میں ڈالا ایک دن ہو کنند محل پہ بیچا ہوا ہے اور آگ کے دیکھا غور سے علیہ السلام تو مجل سے قائم یو صلی مسلح بچے نماز پڑھنا ہے تو وہ قابل باد شاہ کہتا ہے یا ابراہیم نے مر رب 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 تیرا رب انہجز نے آج میں بھی تجھے بچارے اب تیرے رب کے نامتے میں چار ہزار گائز بے کروں گا چار ہزار گائز تکلمہ ہی نہیں پڑھ اب بیدہ چاہ جب سنے رب تو مانی نہیں رسال تو مانی نہیں اللہ بے ایمان نہیں لے آیا تو وہ رب ہے نجی کہ اوپر آگ ہے اور نیچے باغ ہے اللہ چاہے جی تو قلل شور میں آب جا کر ڈالائے میت کو لیکن اللہ نے اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیا آپ چاہے تو باغ آب میں جا کے قبریں بنا لیں اللہ کے حضر میں ہے عذاب میں ہے تو اس کو باغ واغ کو فیدہ نہیں پہنچا جاتا ہے یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اگر ایسا ہوتا ہر آدمی وسیعت نہ کر جاتا اپنے بچوں کو میری کبر پہ دو چار بھوٹے لگا دی نا یہ کون سم اس کے بات ہم بھی لکھ جاتے کتابوں میں اپنے لڑکوں ہو تو یار خدمت کرا نہ کر اتنی تو کر دی نا یا کوئی بار ڈھونڈ کے وہاں یہ مرلہ زمین خرید گئے ہماری کبر وہاں بنا دن کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مسجد میں دفن کر آئے یہ معاملہ اپنا کے ساتھ ہے اور میرے نبی نے سمجھا دیا اور فرما یا میری بیٹی فاطمہ جو کچھ ہو میرے مال سے دنیا میں مانگ لو لیکن آگے قبر میں اول دیکھ جائے گے ام روز من ریاض جنہ اور حفرت من حفرت نیران یا بات اللہ جنت کے باغ بنا دیں گے اول بہتر ہوئے یا جہنم کی گھروں میں سے گھرہ بن جائے گا وہاں یہ نہ کہنا کہیں نبی کی بیٹی جب حضور پاک خاتم اللہ حالان بی بی فاطمہ ہمارا ایمان ہے وہ جنت کی بردار ہے اور یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ اللہ تعالی جنت میں جتنی عورتیں ہیں سب بردار ہوں گی حضور نے بی بی فاطمہ کا نام کیوں لیا ہمیں مسئلہ سمجھانے کے لئے سمجھ رہی یہ بات کہ جب اللہ حضور نے فرمایا کہ میری بی قیامت میں جنت میں عورتوں کی فردار ہوئی اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کی حدیث سے جی ہے یہ حضور نے کیوں فرمایا تاکہ امت کو مسئلہ سمجھا جائے کہ اسی بات میں نہ کھڑے رہو کہ قبر پہ جسی نے ڈال ایمان پہ ہو کہ جب مات کے گھری آئے تو قرآن ہو ہے قلب پاک ہو سمجھو الحمد اللہ من بلخیر پھر آگے اللہ آسان کر رہے ہیں اب جناب اس بھی برماؤ یا جیبان اووی بی ماہو ایک ترجمہ دوسرا اقان اب الکاس نبت رحمان رسا کی زجاج بھی کتاب ہی الجم دوسرا ترجمہ یہ ہے جی بات علماء نے فرمایا اووی بی ماہو اور انہیں فرمایا جناب اس کا مطلب ہے سیری ماہو بی نعار ایک ہوتی ہے سیر فی نحار یہ مثلا دن میں چلنا ایک ہے رات کا چلنا یہ آپ نے قرآن میں پڑھا نا حضور کے میراج کے بارے میں افراج کے بارے میں چل امہان اللہ اسرہ اسرہ کیوں کہا گیا کہ رات کو سارہ تو جب رات کو ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اسرہ اور دن کا چلنا ہو تو کہتے ہے آبا تو اس لئے وہ کہتے عویبی کا معنی یہ ہے اللہ نے حکم دیا کہ سیری ماہو کیونکہ تعویب مجیو لفظ تعویب یہ کہتے ہے سیر النحار سارے دن کا چلنا اور سیر اللہ جو اس کو کہتے ہے سرہ یعنی سرہ سرہ یسری تو اس لئے بعض مفسرین نے یہ ترجمہ بھی کیا یا جی بھالو اے بھالو اویبی ماہو چلو میرے پیغمبر کے ساتھ در چاہے اس ترجمہ یہ بھی ہے مفسر کہتا ہے بہت لغتا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے لیکن معنی اس ترجمہ کی ذوق اور نکالہ ہے پہلا قول زیادہ صحیح ہے اویبی ماہو کا معنی کہ میرا پہ نمبر جب تصویق ہے تو جواب میں تم بھی تصویق لوٹاؤ اور فہار بھی تصویق ہے تے قرند بھی تصویق ہے تے اللہ نے ایسا آواز مبارک اطاف فرمایا تھا کہ جب ضبور پڑھتے تے فرند دھار جاتے فہار تو تبی کہنا شروع کا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نرم گھر دیا کیلئے لوا قوان العقل البصری رحمه اللہ وقت عدد لا مجرع وقان لا یحتاج ایت خلو نار ودا یغرب بمطر بل قان افسر بید ہی مثل خیوط یلی یاد قال تعالی نعم الصحاب غاب وهی ضرور غان قطاد تو وہ اون بن آمن آمن الخلق وإنما کانت قبل ذلك صفائح اور جناب اس روایت نہیں رہتا ہے اللہ لالہ الحدید اللہ نے فرما آپ نے نرم گر دیا پیغمبر کے لئے لوا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی حضرت آمد حضرت صفاد حضرت بحاق رحمه اللہ تعالی فرما کہ یہ بھی پیغمبر کا موجزہ تھا کہ لوے جیسی سخت کید آپ آگ میں نہ ڈالا کرتے بغیر گرم کیے ہوئے آپ کے ہاتھوں میں ایسے ہو جاتی جیسے کوئی دھاگا بنایا جا رہا ہو جیسے آپ رسی بناتے ہیں یفتر عبلن اسی طرح لوے کو جیسے چاہتے موڑ کے نرم کر لیتے اللہ نے برمایا نعم الزاب غاب بنائیں آق اس زرہ زرہ جو پہنی جاتی ہے درو غاب غاب کہتے ہیں اور اس لیے عبرت کا فرماتی ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں اللہ پاک نے یہ کام جو تاثرہ بنانے والا یالوے کی رسیہ بنا کے پھر حلقے بنا کے چھوٹے چھوٹے کڑے بنا کے یہ زرہ بنانی سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی دعوت کو سکھایا علیہ السلام اور دہ پہلے لوے سے دفرے تو موجود دھے لیکن یہ حلقے کوئی نہیں بناتا تھا کہ ان کو باری کر لے تار بنالے پھر ماروں کے حلقے بنائے رہے یہ کام اللہ پات نے دعوت علیہ السلام کو سکھایا اللہ نے ہر نبی کو کوئی میں کوئی کام سکھایا سرکھان کا کام اللہ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا انہوں نے کشتی بنائی حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے جو حالوں کا کام سکھا دیا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کھیتی باری کا کام سکھلا دیا اسی طریقے سے آتا ہے حضرت رکوان علیہ السلام کو اللہ نے موٹیوں کا کام سکھلا دیا اسی طریقے سے بہت طرح مختلف کام اللہ نے مختلف انبیاء کو سکھلائے تاکہ قیامت تک کوئی کسی غریب کسی پر اعتراض نہ کر سکھے اپنے ہاتھ سے کماؤ کے کھانا جو ہے کب سے اللہ کو محبوب ہے اپنے کام میں کبھی یہ نہ سمجھا کریں یہ جی موٹی ہے یہ جی جو آرہ ہے یہ جاڑو بیٹا انسان ہے بھئی حلال کی کماؤی کہتا آجمی سے زیادہ بہتر ہے اٹھا سکھتا پیر گندی پہ بیٹھا اور سارے علاقے کی مردی ہڑپ کر رہا اس سے زیادہ بہتر کماؤ کے تو کھاتا ہے اتنی ورڈی کرتے ہوتی ہے ماشا اللہ کچھارا خون نکل آئے پھر بھی لوگوں کا سبتہ کھاتے ہیں لوگ ان سے پیسے کھاتے ہیں نگر نہیں آجم مولوی سے باندے کبھی مولوی کنزور آپ نے دے گئے میں سے جنگے مولوی نہیں ہو نا مہد جت بابا پر جاگنی چور آجم میری جار اگر چھوڑی کرتی اللہ دیکھ جنگ اچھی بار کوئی ایسی بار خام غاز میں کنے کی حاسمی سیید بہت کچھ آجم اللہ کا فضل ہے میری برادری سو میں سے ایک لیٹن میں ہوسی جائے گئے پہ اللہ نے عمل کر دی کہا مولوی بن گئے ہم کے درے مولوی جنگ یہ تو اس کا قرم ہے جس پہ کام لے لے اللہ یہ نہیں کہ ہم کو سار پارے اور خدا بھی شان بھی اللہ بھی شان یہ ہے کہ جب ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھ کے آئے نجی تو ہمارے اپنے دادا آمد نہیں آنے جس مسجد ہیں ہمارے دادا جس ہے وہ والد صاحب کو نہ آنے نہیں مسجد میں وہ ایسے سخت بلو چاڑی جب خادیان مقدمے کے لئے باہول پر تشریف لے آئے تو ان دن میں والد صاحب لے جائے دادا صاحب کو ان کی خبرت کے لئے دعا کریں میرے لئے تو مسکر بن بھی یہ باگ سے کون مرے رول تو پھر حضرت نے انہیں نصیت بھی کی دعا بھی فرمائی اللہ باگ نے کرم برما دیا تو اسی طرح ہمارے نانا صاحب جتے البتہ وہ بڑے لوگ تھے اور وہ عالم بھی بہت بڑے تھے والے صاحب رہم اتضال ایسے بہت بڑے عالم وہ علم میں اتنی تاثیر ہم نے تو نہیں زیارت کی ہمیں نانا صاحب یاد نام نے دیکھا بہت بڑے ہمارے والے صاحب صاحب پھڑتے جب وہ پڑھ تھے بہت بڑے عالم ہم نے دیارت نہیں ہمیں دیکھا رہی ہم نے والے صاحب کو بڑھ میں دیکھا جب والے صفحہ تاری ہوگی ہم بڑھ آخری علاق پہ ان کی اس لئے بھائی کوئی ایسی باغ نہیں ہم اس لئے پیر پیر نہیں نہ پیر ہے اس لئے کبھی موٹے ہوگیا کبھی کمزور ہوگیا کبھی کوئی جگ آم لوگوں کی طرح ورنہ عام طور سے مولوی پیر کمزور نہیں ہوتا دیکھا نہیں آپ کمزور ہوگی جو بندہ دس گھروں سے کھاتا ہو کمزور ہو سکتا ہے یار ماں کمزور ہوگا جو اپنے گھر سکھا کبھی پوری مل گئی کبھی زیادہ مل گئی کبھی تھوڑی مل گئی لیکن جس نے پچاس گھروں سے کھانا ہے کیا بار بی تیرون چہدین سکرون سکرون بسم سکرون جو کمزور ہو سکتا ہے وہ سوال جیون تیس جو وہ ختم کے حساب سے بڑھتے ہیں لوگ جو بڑھتے ہو تو ایک پر ہوتے ہیں یہ سنی بانی مردنے کو بڑھتے ہیں اللہ 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 آگے آئے اپنی اللہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں حقے پر ملائی ہو رہی ہیں ان کی درائی کے ساتھ اور کورو پتی آدمی کرو پتی آدمی اللہ ہدایت ہے ہم لوگوں کو بڑھا کریں اب ہم نے دیکھا بھی یہ نہیں کیا ہم جنازہ آنچے ہم نے دیکھا جیئے تو بھلا بھلیر جائے وہ پیر سوٹ ہے بھلتے مردنے عربان ہیں دوستے اب وہ عربی کیلئے جانتے نہیں توپ اور جاور ہو آگے وہ سننے سنجھے مقام ہے میرا قبر بچ دیان ہے سامی میری جام لال مولاد کام مل کر ذرا پڑی را لائی دا خا اللہ 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 حق لائی دا خا اللہ اللہ اللہ